رام رام کسان بھائیو میں نتین فٹ سے حاجر ہوں آپ کے اپنے چینل فٹی لائجر ایکسپرٹ میں کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں فصلوں کے اندر جنگ سلفیٹ کے فائدوں کے بارے میں کی فصلوں کے اندر جنگ سلفیٹ کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں جنگ کی کیا کمی ہوتی ہے جنگ کی کیسے پہچان کریں سلفر کی کمی کی کیسے پہچان کریں ان کی کتنی ماترہ کھت کے اندر ڈالنے چاہیے کون کون سی فصلوں میں آپ اس کا اپیو کر سکتے ہیں کیا ان کے لکچھل رہتے ہیں کیا اس کی قیمت ہے اور کتنے دن کی فصل پر آپ اسے ڈال سکتے ہیں سب کچھ کسان بھائیو اے ٹو جیٹ ایک کمپلیٹ جانکاری کی یہ ویڈیو بنا کر کے دے رہا ہوں یدی آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی تو آپ کو کسی بھی دکان والے سے کسی بھی کسان سے یہ پوچھنے کیا ہو سکتا نہیں پڑے گی کہ سلفر اور جنگ کی کمی کھوم کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں کون سی فصل میں دیکھی جاتی ہے کون سی فصل کے بعد دیکھی جاتی ہے سب کچھ کسان بھائیو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں جس سے کہ آپ کو ایک صحیح اور سولیڈ جانکاری مل سکے یادی ابھی تک آپ نے اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے نویدن ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے سبھی کسان بھائیو کو میری طرف سے اور میرے پریوار کی طرف سے دیپا والی کی بہت بہت ہاردک سبکام نائیں آپ خوش رہیں ہمیزہ اپنے پریوار کے ساتھ اور خوشیوں کو لگاتار بارتے رہیں تو چلیے سورو کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جنگ سلفیٹ کے اندر جنگ کی کتنی ماترہ پائی جاتی ہے اور سلفر کی کتنی ماترہ پائی جاتی ہے تو اس کے اندر کسان بھائیو جنگ کی ماترہ 33% پائی جاتی ہے اور سلفر کی ماترہ 15% پائی جاتی ہے جو ایک بہت ہی اچھا کمبینیشن کسان بھائیو بنا کر کے کسان بھائیو کو دیا گیا ہے اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان کے لکچنوں کی کہ جنگ کی کمی کے کیا لکچن ہوتے ہیں اور سلفر کی کمی کے کیا لکچن دیکھنے کو آپ کو ملیں گے تو پہلے بات کرتے ہیں جنگ کی کسان بھائیو پتوں کے اوپر بھورے بھورے رنگ کے ہلکے ہلکے سے آپ کو دھبے دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے پودھے کی جو لمبائی ہوتی ہے پودھے کی جو آپ کی گروہ ہوتی ہے وہ کسان بھائیو رک جاتی ہے اور آپ کا پورا پودھو جو ہے دھیرے دھیرے پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی جو ہائٹ آپ ایسے مانیں کہ رکنے کی بجائے نیچے چلنی شروع جاتی ہے یعنی کافی چھوٹی ہائٹ کا آپ کا پودھا رہ جاتا ہے پودھے کے جو پتے ہوتے ہیں ان پر پیلے رنگ کی ہلکی ہلکی سی دھاریاں سی بن جاتی ہیں اور جو ہماری پیداوار ہوتی ہے فصل کی وہ کسان بھائیو کم سے کم 20 سے لے کے 25% تک کم ہو جاتی ہے اس کی پوری پیداوار کو جو ہے جنگ روک دیتی ہے یعنی جس بھی کھیت کے اندر جنگ کی کسان بھائیو کم ہی آئے گی آپ ایسا مانے کی پوری فصل پورا کھیتی بیکار ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا آپ کی پوری پیداوار کو پوری لاکت کو سب کچھ بلکل جیرو ہو جاتا ہے جنگ کی کمی کے کارن اب بات کرتے ہیں سلفر سلفر کی کمی کے لیکشن کسان میں یہ ہوتے ہیں ہلکے ہلکے سے پیلے رنگ کے داگ اور دھبے سلفر کی کمی کے کارن میں دکھائی جاتے ہیں پتیوں میں کسان بھائیو کلورو فل کی کمی جاتی ہے پتیوں کے اندر جو گرین نیس ہوتی ہے جو ہرپن ہوتا ہے وہ ہرپن بلکل ہی کم ہو جاتا ہے اور لمبائی بھی کسان بھائیو رکھ سی جاتی ہے یعنی کہ ایک لائن میں یادی میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اور سلفر ان دونوں کی یادی کمیاں دیکھی جائیں تو لگ بھگ لگ بھگ کسان بھائیو آپس میں میچ کر سکتی ہیں یا تھوڑی بہت اوپر نیچے رہ سکتی ہیں لیکن جتنی کمیاں ہماری جنگ اور سلفر کی آتی ہیں یہ لگ بھگ دونوں ایک جیسی سی ہی ہوتی ہیں دو تین انترین ان دونوں میں جیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں ادربائی یہ دونوں بلکل سیم سے ہی رہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کسان بھائیو پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے کھیت کے اندر جنگ کی کمی ہے یا پھر سلفر کی کمی ہے آپ جو ویڈیو میں اس طرح پر یہ پودھے دیکھ پا رہے ہیں یہ جنگ اور سلفر کی کمی کے فوٹو ہیں انہیں آپ دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی فصل کے اندر جنگ کی کمی ہے یا پھر سلفر کی کمی ہے اب بات کرتے ہیں کسان بھائیو کون کون سی فصلوں میں آپ جنگ سلفیٹ کا اپیوگ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے آپ گنے میں آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں دھان میں آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں گہوں میں آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں مکہ میں آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں آلو اور جو ہماری سبجیں ہوتی ہیں مین تھا ہوتا ہے تلہن ہوتی ہے کوفی ہوتی ہے تماکو ہوتی ہے آم ہوتے ہیں اور انیے جو ہمارے فلدار ورکچ ہوتے ہیں ان سبھی پودوں پر ان سبھی فصلوں پر کسانوائیو آپ جنگ سلفیٹ کا اوپیوک کر سکتے ہیں اور اپنی فصلوں کو جنگ اور سلفر کی کمی سے بچا سکتے ہیں سب سے زیادہ جو کسانوائیو کمی دیکھنے کو ملے گی آپ کو جنگ کی وہ کسانوائیو دھان اور گیہوں کی فصل کے اندر آپ کو سب سے زیادہ ان کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن کھیتوں کے اندر کسانوائیو آپ نے دھان کی فصل لگائی ہے یا پھر گیہوں کی فصل لگائی ہے اس کے بعد اس کھیت کے اندر جنگ کی کمی تو آپ ایسا مانے کہ یہ سویبہ ویک ہے وہ آنی ہی آنی ہے تو آپ جو ہے اس طریقے سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد کسانوائیو بتا دوں کہ آپ کو پڑھتی ورز سال میں ایک بار آپ کو اپنے کھیت کے اندر جنگ سلفیٹ کا اوپیوگ عوصے کرنا چاہیے اس سے بہت اچھے ریلٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کی فصل کی گنمتہ بھی صدرتی ہے اور پیداوار بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی کتنی ماترہ ہمیں لینی ہو اور اس کی کیا قیمت دیکھنے کو ملتی ہے تو کسانوائیو جدی میں اس کی ڈوج کی بات کروں تو ایک اکڑ کھیت کے اندر آپ چار سے لے کے چھے کلوگرام جنگ سلفیٹ لے سکتے ہیں اور اسے ایک ہاتھ کے اندر مکس کر کے اپنے کھیت کے اندر ڈال سکتے ہیں یوریا کے اندر آپ اسے مکس کر لیں اور اپنے کھیت کے اندر ڈال دیں تو اس سے بہت ہی ساندر ریلٹ آپ کو نکل کر کے ملیں گے بات کر لیتا ہوں اس کی قیمت کی اس کے چار کلوگرام پیکٹ کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہے تو یہ ہر کمپنی کا تھوڑا اوپر نیچے ملے گا لیکن تقریباً کسانوائیو لمسن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ لگ بگ دو سو ستر سے لے کر کے تین سو بیس روپے کے آس پاس یہ آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کا چار کلوگرام پیکٹ آپ کے ایک اکڑ کھیت کے لیے کافی رہتا ہے تو امید ہے میں آپ کو ایک صحیح اور سولیٹ جانکاری دے پائے ہوں جیدی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمینٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں